لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ روزے کی شرائط میں ہم نے پچھلی دفعہ مسافر اور مریض اور بوڑھے اور نابالخ کے بارے میں رنا تھا تو اب روزے کی شرائط میں ان چیزوں کو بھی انٹرلوٹ کرتے ہیں جو لاس ٹائم پڑھی تھی اور عورتوں سے متعلق بھی چند چیزیں آج کے درس میں ہم انٹرلوٹ کریں گے کہ عورتیں کن صورت میں روزہ نہ رکھیں اچھا مسلمانوں پر روزہ تب فرض ہوتا ہے جب وہ آقل اور بالغ ہوتے ہیں اور اس زمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے اور امام ابی داود نے بھی روایت کیا ہے وہ ہوا صحیحن اور یہ درجہ صحیح پر روایت پہنچتی ہے کہ تین آردمی جو ہیں وہ مرفوع القلم ہیں یعنی ان سے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں لکھا جاتا ایک تو مجنون جسے اب تک جب تک افاقہ نہ ہو جائے یعنی پاگل جب تک ٹھیک نہ ہو جائے سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے یعنی کہ جو حضرات قومے میں ہو یا کسی بھی قسم کی انڈر میڈیکیشن ہو بھئی بہت سارے دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رمضان میں سرجری ہو جاتی ہے پلینڈ نہیں ہوتی پلینڈ بھی ہو سکتی ہے پلینڈ بھی ہو سکتی ہے دیپرنڈنگ آن در ریزن اور کریٹیکیلٹی تو اس زمن میں اب انسان جو ہے وہ انیستیزیا کے اثر میں ہے یا دباؤں کے اثر میں ہے تو وہ بھی ایک ریزن ہے اچھا اسی طرح نابالخ یہاں تک کہ بالخ ہو جائے تو وہ آدمی جو ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے لیے تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب باقی دن ہیں ان میں وہ گنتی پوری کریں اچھا جہاں تک مسلمان عورتوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ وہ حیث سے بھی پاک ہوں اور نفاس سے بھی پاک ہوں حیث تو اس کا منسٹرل سائیکل جو پیریٹز آتے ہیں منتلی جو بھی اس کی عادت ہو اور نفاس جو پرگننسی کے بعد خون آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے جب تک وہ پاک نہ ہو جائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے لیے یہ فرمایا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کیا ایسے نہیں کہ جب وہ حیث سے ہوتی نہ نماز پڑھتی نہ نوزہ رکھتی ہے اسی طرح مسافر کے بارے میں اللہ عز و جل کا بڑا واضح جو ہے وہ حکم ہے سورہ بقرہ میں فَمَنْ قَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا اس کو ہم پچھلی زفر ڈسکرس کر چکے ہیں کہ جو لوگ بیوار ہوں یا سفر میں ہوں تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کریں ہاں بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر آپ چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں تو اس لیے کچھ لوگ جو سفر کے مشقت اور روزہ ساتھ برداشت کرتے ہیں وہ ایسا کر لیتے ہیں نہیں تو آپ کے پاس چوئس ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی معییت میں جنگ کے لیے جاتے تھے رمضان المبارک میں ہم میں سے بعض روزہ رکھتے اور بعض نہ رکھتے کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کرتا البتہ یہ بات پیش نظر رکھی جاتی کہ جو روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھے اور جو کمزور ہے وہ افطار کرے یہ بہتر ہے صحیح مسلم کی نبایت ہے اسی طرح رمضان المبارک میں مسلمان بیمار ہو جائے تو وہ شدید مشقت برداشت کیے بغیر اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو روزہ رکھے ورنہ افطار کرے پھر اگر اس کو بیماری سے تندرست ہونے کی توقع ہے تو ان ایام کے روزوں کی قضا کرے اور اگر تندرست ہونے کی امید نہیں ہے کہ مرد دائمی ہے تو پھر ہر روز ایک آدمی کو کھانا کھلائے جس طرح کہ میں نے پچھلے درس میں بھی آپ سے ڈسکس کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور اس کی مشقت کے ساتھ طاقت رکھنے والے جو ہے یعنی جن کے اوپر پوسیبلیٹی نہیں ہے یا مشکل ہے روزہ رکھنا وہ فیدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں یہ ہر روزے کے بدلے اچھی طرح بڑوں کے بارے میں بھی ہے کہ مسلمان مرد یا عورت اگر بڑھاپے کی اس حد کو پہن جائیں کہ روزہ نہ رکھ سکیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ بہت بڑے کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہر دن کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اور اس پر قضا نہیں ہے اس کو سننے دار قطنی میں اور اسی طرح مستدر کے امام حاکم نے اور انہوں نے امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ سنت کے حساب سے درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کے بارے میں بھی حکم آیا ہے کہ مسلمان عورت اگر حاملہ ہے یعنی پراغنٹ ہے اور روزہ رکھنے کی صورت میں اسے یا حمل کے لیے کوئی خطرہ ہے کہ اس کے جو پیٹ میں بچہ ہے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے یا اس کو خود خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ بعض پریگننسیز میں کچھ کامپلیکیشنز ہوتی ہیں بہرحال تو افطار کریں اور پھر جو ہے جب وہ فارغ ہو جائے نفاس سے پریگننسی جب وہ ڈیلیوری ہو جائے اور وہ نفاس سے فارغ ہو جائے تو پھر قضا کریں اگر یہ عورت دولت مند ہے تو روزہ نہ ایک مد گندم بھی خیرات کریں تاکہ اس کے لیے زیادہ سواب کا باعث بنے اور اسے فضیرت حاصل ہو یہی حکم جو ہے وہ دودھ پلانے والی عورت کا بھی ہے کہ اگر اسے یا اس کی اولاد کو خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ جب عورت دودھ پلاتی ہے تو سرٹنلی اس کو انرجی بھی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کی غزہ ہی ہوتی ہے جو بصورت دودھ جو ہے وہ بچے کو ملتی ہے تو اگر اس کے پاس کوئی سورٹس اف انرجی نہیں ہو کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اب جیسے ایام یہ چل رہے ہیں گرما کے تو بعض ممالک میں سترہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے انیس گھنٹے بیس گھنٹے کا روزہ بھی ہوتا ہے اور ذرا اور سمر آ جائے تو اکٹیس بائیس گھنٹے کے روزے بھی ہوتے ہیں بعض ممالک میں تو اب ان صورتحال میں جبکہ روزہ اتنا طویل ہو اور گرمی کی شدت ہو اور پھر آپ نے آگے کسی کو فیڈ بھی کرنا ہے تو پھر اس کے لئے بھی یہ ہے کہ اگر اس کی اولاد کو یا اس کو خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے جبکہ اس سے اور کوئی عورت دودھ پلانے کے لئے نہیں ملتی یہ حکم جو ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت سے بھی استمباد کیا جاتا ہے اور اس کی مشقت کے ساتھ طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کا کھانا کھلائیں کہ اگر کوئی مشقت ہوتی ہے اس زبن میں تو یطیقونہو کا اصل لغت میں مفہوم یہ ہے کہ وہ روزہ رکھنے میں شدید مشقت پائیں اگر ایسے لوگ افطار کریں تو قضا کریں یا ایک مسکین کو طعام یعنی کھانا کھلا دیں اگر کوئی شخص بلاعذر اگلے رمضان کے داخل ہونے تک فوت شدہ روزوں کی قضا نہیں دے سکا تو اس پر لازم ہے کہ وہ بطور قضا ہر دن کے بس ایک مسکین کو کھانا کھلائیں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزہ رکھے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے من مات وعلیہ صیام صامعنہ ولیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو فوت ہو جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے آپ نے اس شخص کے لئے فرمایا جس نے یہ کہا تھا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر ایک ماہ کے روزے باقی تھے کیا میں اس کی طرف سے قضا کروں تو فرمایا ہاں اللہ کا قرض زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو ادا کیا جائے تو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ